دو عظیم گناہوں کی وجہ سے قبر میں آق آئے جانتے ہیں وہ دو عظیم گناہ کون سے ہیں امام کرتبی تفسیر کرتبی میں لکھتے ہیں حضرت عمرو بن دینار سے انہوں نے یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بہن دیمار ہوئی تو وہ اپنی بہن کی عیادت و تمارداری کرتا رہا پھر وہ مر گئی تو اس کو دفن کر دیا اور قبر میں یہی شخص دفن کے موقع پر اترا تھا اس کے پاس جیب میں دینار کی ایک تھیلی تھی وہ قبر میں گیر گئی قبر کھود کر دیکھا تو قبر میں آگ لگی ہوئی ہے یہ اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا کہ میری بہن کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ماں نے کہا کہ جب وہ مر چکی ہے تو اب عمل پوچھ کر کیا کرو گی مگر جب اس نے اسرار کیا تو ماں نے بتایا کہ تیری بہن ایک تو نماز کو تاخیر کر کے پڑتی تھی اور دوسرے جب پڑوسی سو جاتے یعنی سونے کے لیے دروازہ بند کر دیتے تو وہ جا کر ان کے دروازے پر کان لگا کر ان کی جسوسی کیا کرتی یعنی چھپ کر ان کی باتیں ملوم کیا کرتی تھی بھائی نے سن کر کہا بس اسی نے اس کو ہلاک کر دیا ہے بڑی عبرت کا قصہ ہے اللہ سب کی حفاظت کرے مگر آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی جسوسی کرنے کے خواہ ہیں اور ان کی باتوں کو ملوم کرتے ہیں ان سب باتوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے بے نماز انسان کی نہ تو دنیا اچھی بنتی ہے اور نہ ہی آخرت اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو